اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیور چینل دوستو جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ہمارے جون سے ہیں وہ لون حاصل کر رہے ہیں بینکوں سے بھی اور مکتوی قسم کی آج کل اپلیکیشن جو ہے وہ مارکٹ میں آ چکی ہیں پلی سٹور پہ بھی اور کسی مکتوی ذرائع سے جیسے بھی انہوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں آپ کو کرزہ دے رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کونسی ایپ یا کونسا جو ادارہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اور وہ آپ کو لون دے گا بھی یا نہیں دے گا ہم رسک کی طور پہ جو ہے وہ سب کچھ اپلائی کرتے ہیں جیسا کہ لون کی آج کل تقریبا تمام لوگوں کو ضرورت پا رہی ہے چاہے انہوں نے گھر بنانا ہے کسی کا کرزہ دینا ہے شادی کرنی ہے بیمار ہے کسی بھی کام کے لیے وہ لون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جیسے ہی کوئی اپلیکیشن یا کوئی بینک لون دے رہا ہے تو وہ فوری اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوستو جیسا کہ کوئی ایک نمبر ہمارے یہاں کام کرنے والے میں جو سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہیں اور دو نمبر جو کام کرنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں اس لیے کون کرمینل مائن کے ساتھ کیا چیز کو بنا رہا ہے اس کا ہم بلکل بھی نہیں بتا سکتے تو اگر آپ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کے فروڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو سارا کچھ تفصیل کے ساتھ اور اچھی طرح ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے اس فروڈ سے بچنا ہے تو دوستو آپ سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کیونکہ آپ لون حاصل کرنے کے چکر میں اپنا جو بیلنس ہے جو آپ کی جمع پونجی ہے چاہے تھوڑا بیلنس ہے چاہے کم بیلنس ہے بینک میں ہے یا کہیں پہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی آپ اپنا ہاتھ نہ دو بیٹھیں تو دوستو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹر کو ضرور کلک کر لیا کریں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا میں جو بھی ویڈیو اپلوٹ کروں گا آپ کو فوری جو ہے اس کا نوٹفیکشن مل جائے گا کیونکہ میں اپنے چینل پر مختی قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ لگاتا رہتا ہوں گھروں کے ریڈیٹیڈ بھی انسٹالمنٹ پر گھروں کی اور بینکس والوں کی جنگے آپ کو بینک سے لون آسی کرنا ہے اس کی اور مختی قسم کی احساس پروگرام کی ایسی قسم کی میں ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں کہ تاکہ جن کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اس کو میرے چینل سے اس ویڈیو کو دیکھ کے ان کی رہنمائی ہو سکے تو چلیئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ لون آسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنی بینک ڈیٹیل نہیں دینی اور نہ ہی کسی قسم کا اپنا کوئی ڈیٹا پروائیڈ کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ چاہے اپلیکیشن ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ نے کوشش سب سے پہلے یہ کرنی ہے اپنا نیا ایک اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اور آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صرف دو منٹ میں اون لائن اکاؤنٹ آپ کسی بھی بینک میں خود کھول سکتے ہیں چاہے الائیڈ بینک ہو بینک الحبیب ہو حبیب بینک ہو ایچ پی الو ایم سی بھی ہو کوئی بھی بینک ہو فر دو منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ آپ خود گھر بیٹے اپنے موبائل سے اپنے کمیوٹر سے اوپن کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ نے کسی بھی بینک کی ویب سائٹ کھول کے وہاں سے اپلائی کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے پہلے رکھ لینے وہ اس لیے کہ آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے اس اکاؤنٹ میں کسی قسم کا کوئی بیلنس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے آپ نے اس کا جو بھی پن کوٹ رکھیں جو بھی آپ اس کا پاسور رکھیں جو بھی معلومات اس میں دیں آپ نے وہ والی سیم نہیں رکھنی جو آپ کا اریجنل ایک بینک کاؤنٹ چل رہا ہے جس میں آپ کا بیلنس یا ترانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی اگر چیزیں آپ نے سیم تو سیم اکاؤنٹ میں بھی رکھ لیں تو ہیکر جو ہے وہ آپ کی ڈیٹیل کو میچ کر لے گا تو اس لیے میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بچت ہو سکے کیونکہ ہم لوگوں کسی کو نہیں پتا کہ کونسی اپلیکیشن صحیح ہے کونسی خراب ہے اس لیے آپ نے کسی بھی اپلیکیشن سے لون لینے سے پہلے اپنا نیا اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے کسی بھی بینک کی اس اکاؤنٹ کو جو ہے اپلیکیشن سے لون لینے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا پاسورڈ اس کا پین کورٹ جو بھی آپ دیں گے آپ کا وہ مختلف ہونا چاہیے آپ کے پہلے والے اکاؤنٹ سے جنہیں کہ سیم میچ والا آپ نے کوئی چیز نہیں رکھنی ہے اب آپ جس مرضی اپلیکیشن پر جا کے اپلائی کریں اس کو نیا اکاؤنٹ دیں تاکہ اگر وہ آپ کو اکاؤنٹ کو ہیک بھی کرنا چاہے تو آگے سے آپ کا یہ بھلا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیرو بیلنس پہ ہو اس میں کسی قسم کی کوئی رانزیکشن نہ ہو اس سے یہ آپ کا یہ آپ ہی کئی فیدہ ہے کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آج کل ہمارے جہاں فراؤڈ کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے اکاؤنٹ کو خود ہی بچانا پڑے گا تو اس کے لیے ضروری پہلا سب سے کام یہ ہے کہ ہمیں ایک اکاؤنٹ ایسا بنا کے رکھنا چاہیے اپنے پاس جس میں کسی قسم کا کوئی ہم بیلنس نہ کرتے ہوں بلکل نیو اکاؤنٹ ہو تاکہ ہم جب بھی کوئی اپلیکیشن کے لیے لون اپلائی کریں جس کو بھی اپلیکیشن ڈاؤنلور اپنے موبائل میں کریں تو ہم اس کو جو بھی اکاؤنٹ دیں وہ نیا والا دیں اور اس طرح ہم جو ہے وہ سیو رہیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں کیونکہ اکاؤنٹ جو ہے صرف دو منٹ میں اوپن ہو جائے گا نہ آپ کو کسی بینک میں جانا پڑے گا نہ کسی قسم کے کوئی کاغذہ دینے پڑیں گے تمام بینک نے جو ہے آن لائن آپ کے لیے سولیات دے دی ہیں آپ آن لائن جو ہے وہ ایزی لی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں بلکل بھی اس میں مشکل نہیں ہے اس لیے دوستو میرا آج صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو فراوڈ سے بچانا کیسے ہے کیونکہ ہم اگر اپنا پہلا والا اکاؤنٹ دے دیں گے ساری ڈیٹیل دے دیں گے تو جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کرنا ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ آپ کی جو رقم ہے وہ وہاں سے نکلوا لے گا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے کریڈٹ کارٹ ایٹی ایم کارٹ کسی بھی قسم کے کوئی پین کورٹ کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا کسی جگہ پہ اس کو اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اسی سے ہی جو ہے وہ آپ کا سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا اور وہ آپ کے ساری اماؤنٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لیں گے اپنے اکاؤنٹ میں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لیے آپ نے جب بھی لون اپلائی کرنا ہے یا کسی اپلیکیشن کے ترور لون لینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا بہت ضروری ہے دوستو آپ خود بھی یہ کام پہلا کریں فوری ابھی کام کریں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں کسی بھی ویب سائٹ کو کھول لیں ایم سی بھی کی کھول لیں حبی بینک کی کھول لیں الہبی بینک کی کھول لیں الائیڈ بینک کی کھول لیں تو وہاں پہ اپنا سب سے پہلے ابھی اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو بنا کے آرام سے اپنے پاس رکھ لیں دو منٹ میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ جس بھی لون اپلیکیشن پہ اپلائی کریں گے وہاں پہ بینک کی ڈیٹیل جب وہ مانگے تو آپ نے اس اکاؤنٹ کی دیتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریس کو شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ جو دو جن کے تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی اور وہ اپنے پرانے اکاؤنٹ پہ ہی کہیں اپلائی نہ کر دیں تو ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا ایسا فراؤڈ ہونا بہت ایزیل ہی ہو سکتا ہے تو کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کونسی اپلیکیشن صحیح ہے کونسی خراب ہے تو اس لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نئے اکاؤنٹ پہ ہر دفعہ اپلائی کیا کریں پرانا اکاؤنٹ آپ کو اپنا یوزنا کیا کریں اور بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ڈٹیل کسی قسم کا کوئی پاسورٹ پن کورٹ کسی بھی قسم کا کسی کو بھی نہیں دینا اس میں آپ کا ہی فیدہ ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پھر اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل لائکون پہ بھی کلک کر لیں اب آپ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ